اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت لیڈیس کیپ بنانا سکھاؤں گی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں یہ خوبصورت سی کیپ کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں اون سیزر پریشیاں اور نیڈل سب سے پہلے اون کو اس طریقے سے لینا ہے اور ایٹ چین بنانی ہے ایک چین بنانے کے بعد ہون چھوڑ کے سیکنڈ چین سے سنگل کرشیاں بنانا ہے ہر ایک چین کی ایک لپ ہے یہ ہمارے پاس سیون سنگل کرشیاں ہو جائیں گے ہر ایک چین بنانے کے بعد ہر ایک چین ہے ہر ایک چین خوبصورت سنگل کرشیاں چین سے پھر سے سنگل کرشیا بنانا ہے یہ جو چین کا اوپر والا حصہ ہے اس سے ایک لوپ میں یہ اس طریقے سے اس طریقے سے لے کے سنگل کرشیا بنانا ہے یہ اس طریقے سے ہر چین کی ایک لوپ میں سے لے کے سنگل کرشیا راؤن کے اینڈ تک سیون چین میں اسی طریقے سے بنانا ہے اور پھر چین وان اور اس کو پھر گھما لینا ہے پھرو سیٹےنا 2 1 2 3 4 5 6 اور سیوٹی سیون راؤنڈ کمپلیٹ کر لی ہیں یہ اس طرح کاؤنٹ کرنا ہے ہم نے یہ ہم نے اس کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ دینا ہے یہ سرا لے کے ایک چین میں نہیں اور اس کا فرسٹ والا لے کے فرسٹ سا لے کے اور اس کا بھی ہیتے سے فرسٹ لے کے اس لیے سے جوڑ دینا ہے سلپ سٹیز سے جوڑ دینا ہے اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ اپس میں اس طریقے سے جوڑ گیا ہے سیم اور پھر چین وان اور ہاف ٹپل کریشیاں دو ہاف ٹپل کریشیاں اب ہم نے یہ بڑھانے ہیں ایک میں ہم ایک ہاف ٹپل کریشیاں بنائیں گے اور سیکنڈ چین میں دو ہاف ٹپل کریشیاں ایک کے بعد ایک میں ایک ہاف ٹپل کریشیاں اور پھر نیکسٹ میں سیم ایک ہی چین میں دو ہاف ٹپل کریشیاں 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 اب یہ راؤن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہاف ٹپل کریشیاں سیم استیج میں ایک اور ڈبل کراشے بنانا ہے اور دو چین اور پھر سیم استیج میں ایک اور ڈبل کرشیا اور ہم نے بنانا ہے اور اس طرح کا یہ بنا لینا ہے دو ڈبل کرشی. دو چین دو ڈبل کرشئے اب اسante باہد دو چین سکپ کرنی ہے ون تو اور تھرڈ چین میں ون ہاف دبل کریشی بنانا ہے دبل کریشی بنانا ہے دو چین skip کرنے اور تھرڈ چین میں پھر سے دبل کریشی دبل کریشی دو چین دو دبل کریشی سیم چین میں پھر سے دو چین skip کر کے پھر دو چین skip کر کے پھر سے ہم نے یہی بنانا ہے اس طرح سے یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ہاں لائن میں دو دبل کریشی دو چین دو دبل کریشی اور پھر دو skip کرنے اور ایک دبل کریشی اور پھر اسی طرح دو skip کر کے اب یہ لاسٹ والا ہے تو لاسٹ کو ہم اس کی تھرڈ چین سی slip سٹیج سے اس طرح سے جوڑ دیں گے اور دو slip سٹیج کی مدد سے اس کو ہم سینٹر میں لے آئیں گے اس طرح سے اب تین چین اور سیم اسی کی طرح اوپر بنے گا دو دبل کریشی اب یہ والا ایک ون کاؤنٹ ہوگا اور ایک یہ دو دبل کریشی ہوگئے ہیں دو چین اور دو دبل کریشی اس طریقے سے یہ بنانے کے بعد یہ والا جو حصہ ہے اس کی یہ جو لاسٹ ہے لاسٹ والا دبل کریشی ہے اس کو اس طریقے سے ادھر سے یہ جو کریشیہ ہوگا ہے اس کو ہم ادھر فرنٹ سے اس طریقے سے انٹر کریں گے اس طرح یہ فرنٹ سے لے کے ہاف بنا کے دو لوس رہنے دینی ہے یہ جو سینٹر والا دبل کریشیہ ہے اس سے اس طریقے سے اس سے بھی فرنٹ سے لے کے ہاف بنا کے اب یہ تین لوپس ہوگی ہیں اب یہ جو نیکسٹ یہ والا حصہ ہے اس کا یہ جو فرسٹ دبل کریشیہ ہے یہ والا اس کو بھی اس در سے فرنٹ سے لے کے دیکھے سے ہاف بنا کے اب یہ فر لوس ہوگی ہیں ان کو ایک ساتھ چوڑ دینا ہے تو یہ 3D جیولا ایسا 3D بن جائے گا اب نیکسٹ اس والے میں سیم اسی طرح دو دبل کریشیہ دو چین دو دبل کریشیہ اور پھر اس والے لازٹ دبل کریشیہ سے فرانٹ سے لے کے اور ہاف دبل کریشیہ پھر یہ جو سینٹر والا ون ڈبل کریشیہ اس سے فرانٹ سے لے کے ہاف اور اس والے سے کے لاسٹ والے سے لے کے اس طرح ہاف فور لپس کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے اسی طرح یہ پورا راؤنڈ یہاں تک اسی طرح چلے گا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ہم سلپ اسٹل سے یہ دل کے ہم نے اسی طرح اوپر جیسے نیچے بنایا تھا اسی طرح اوپر بنا لیا اب یہاں سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا یہ کیس والے لاسٹ والے ڈیبل کریشی سے فرانٹ سے اسی طرح لیں گے ہاف بنا کے دو لپس رنے دینا ہے اور پھر یہ سینٹر والا ہم نے ایک ڈیبل کریشی کے اوپر یہ بنایا تھا اس کی یہ جو اوپر والے تین تینوں کو کٹھا جوڑا اور تھری ان تھری لپس کو ایک سار لے کے اس کے اندر سے اس طرح سے گزار ہے تو یہ تھری ڈی اوپر کی طرح اوپر کے آئے گا یہ اس طرح تھوڑا سا پول کر نا ہے اور ہاف بنا کے تین لپس کرنے دینا نیکس سے اسی طرح فرانٹ سے لے کے دبل کرشے سے فر لپس کو ایک سار جوڑ دینا اب یہ سی طرح اوپر جائے گا جب اوپر والا بنائیں گے یہ تین لپس کو اٹھائیں گے اس دیکھ یں یہ ہاں پہ سی طرح آئے گا دو دبل کرشی دو چین دو دبل کرش اور یہ دیکھ لیں یہ اس والے لاسٹ والے دبل کرش سے فرانٹ سے لینا ہے اور سینٹر والے تھوڑا سا پول کرنا ہے اور دو مسر گار کے پھر اس دیکھ سے اس کے فرس والے دبل کرش سے فرانٹ سے لے کے پول اس کو ایک سار چوئے دینا ہے اب یہ اسی طرح سیم اسی طرح اوپر تک چلتا رہے گا سیم اسی طرح ایک ہی پیٹرن سے سیم بنیں گے اس طریقے سے ایٹین راؤنٹ کمپلیٹ کر لی ہیں لیکن یہ اس حساب سے چھوٹی لگ تھی کیپ تو ہم نے ایٹین راؤنٹ کمپلیٹ کر لی ہیں اس کے بعد ہم ان کو کم کرنا شروع کریں گے اس طریقے سے کرنا ہے 1 2 3 4 5 3 جو ہے وہ دبل کریش اکاونٹ ہوگا اور 2 چین 2 ہوگا اور پہلے نیچے والے میں دو دبل کریش دو چین دو دبل کریش تھا اب ایک ڈبل کریش دو چین اور ڈبل کریش اب سیم یہاں سے تو اسی طرح بنے گا جیسے پہلے بنایا تھا ہاف بنا کے چھوڑ دینا ہے اور پھر یہ تین لپس لینی ہے اس طرح فرانٹ سے اور تھوڑا سا پول کر کے اس کو بھی ہاف ڈبل کریش یا اور پھر نیکسٹ والے فرسٹ ڈبل ایک ڈبل کریش دو چین اور ایک ڈبل کریش اس طرح سے یہ پورا راؤن ہے اس طرح سے یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں ہم نے نشان لگا دیا اب جو نیکسٹ راؤن میں کریں گے صرف دو ڈبل کریش بنائیں گے کوئی چین درمیان میں نہیں بنائیں گے چین 3 اور ڈبل کریش سنٹر سے پھر یہ اس والے لازٹ سے لے کے اس طریقے سے یہ سیم اسی طرح ہے جیسے پہلے بنائے اور اس کے اس فس اور اس پیس میں دو ڈبل کریش کوئی چین درمیان میں نہیں بنائیں اسی طرح یہ راؤن بھی سیم یہاں تک نشان رکھا ہے اس طریقے سے یہ راؤن کمپلیٹ ہو گیا اور یہ اتنا تنگ ہو گیا اب اس طریقے سے اس کے سنٹر میں دو ڈبل کریش بنا کے اب ہم نے کوئی ڈبل کریش نہیں بنانا یہ جو ڈیزائن والا حصہ ہے یہ سنٹر والا یہ ڈیزائن والا حصہ صرف یہ بنائیں گے کیونکہ پچھلے راؤن میں ہم نے دو ڈبل کریش بنائے تھے تو ایک ڈبل کریش کے سیکنڈ والے ڈبل کریش سے اس دیکھے سے ہاف ڈبل کریش بنائیں گے اور پھر سینٹر سے اسی طرح اور ہم نے تھوڑا باریک کریش لے لیا اب کیونکہ اب ہم نے تنگ کرنا ہے تو تھوڑا باریک کریش لے لیا اس طریقے سے ہاف اور پھر یہ دو جو ڈبل کریش بنائے تھے اس کے فرس ڈبل کریش سے اس طریقے سے اب جو سیکنڈ ڈبل کریش اس طرف بنائے اور سیکنڈ ڈبل کریش کو ہم نے اس سیٹ سے جون ہے اس طریقے سے فرنٹ سے لینا ہے ایسے ہاف بنا کے پھر یہ سینٹر میں ہاف بنا کے پھر یہ ڈبل کریش سے اس طرح ان سب کو ایک سا جو دینا اب صرف یہ حصہ بنے گا سینٹر بنا سارے اسی طرح بنتے جائیں گے راؤنڈ کے اینڈ تک یہ اس طرح بنے گا اس طریقے سے یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا تنگ ہو گیا اب چین ٹو بنائی ہے اور ہر چین کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ہم نے جوڑ نا ہے یہ ہاف ڈبل کریش بنا کے دو لپس ان کو ایک ساتھ جوڑ دینا ہے یہ اب ایک ڈبل کریش بن بنائے دو ہاف ڈبل کریش ایک ساتھ ایک میں کنوارٹ ہو دیں گے یہ ہاف اور یہ ہاف اب یہ تھری لوگ ہیں ان تین وں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک ڈبل کریش بن جائے گے اسی طرح یہ پورا راؤن اسی طرح سیم یہ پورا راؤن اسی طرح چلے گا ہر ایک دو کو ایک ڈبل کریش بنانا ہے تو یہ تنگ ہو جائے گا اس طرح سے اب یہ راؤن بھی کمپلیٹ ہو گیا اب یہ والا جو راؤن ہے اس کو بھی اسی طرح بنائیں گے ہر دو کو ایک کے ساتھ جوڑ کے ایک ڈبل کریش بنائیں گے اس طرح بیک سائیڈ سے پکا کر دیں اس طریقے سے نیجر میں ڈال لیا ہے اب یہ ہر ایسی نیچے سے ہر ایک چین میں اس طریقے سے زار دی جن ہے یہ چھوٹا سا ہر چین میں اس طریقے سے بزرنا ہے یہ آ لاز ہے دو سے پول کریں گے اس کو پہلے دھابے پی سائیڈ پہ لے کے جاتے اور پھر زور سے پل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پس میں جڑ گئے اور پولا پس میں جڑ جائے اور اس کو یہاں سے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ اس طریقے سے ساگے کو یہاں سے کٹ لیا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ تک پہنچ سکے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ